اعلیٰ حضرت اس طرح کے اسرار اور جہنہ وہ منع نہیں کر سکتا جب بریلی شریف سے روانہ ہوئے تو مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالیٰ اور حجت الاسلام اور حامج رضا خان صاحب اس طرح دیگر افراد بھی ساتھ تھے تو آلہ رحمت اللہ تعالیٰ چونکہ کہیں جاتے ہی نہیں تھے تو اب جب روانہ ہوئے تو بریلی شریف میں ایک بہت بڑا ازدہام آپ کے ساتھ ہو گیا جو آلہ رحمت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو نمازوں کی پابندی ہے یہ پورا ایک موضوع ہے پورا سفر نامے میں یہ سائیڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر آلہ رحمت اللہ تعالیٰ وہاں سے روانہ ہوئے جس جگہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ جس طرح بھی اطلاع ملتی تھی آلہ رحمت اللہ تعالیٰ اس علاقے والے جگہ وہاں پر موجود ہوتے تھے اس وقت چونکہ انگریزوں کی تھی تو کہتے ہیں کہ اس وقت جس طرح آلہ ذرت نکلے تھے اور جو عوام کا ہر طرف سے ایک ازدہام تھاٹھے مارتا سمندر جس جگہ جس اسٹیشن پر جاتے تھے آلہ ذرت کے لیے آپ کی زیارت کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے تھے اب برحال انڈ یہ ہوئی کہ کافی پہلے جو ہے وہ مران عبدالسلام رحمت اللہ تعالیٰ یہ اور دیکھر آپ کے جو شہر والے تھے وہ ایک بہت بڑی تعداد جس اسٹیشن پر آگے گاڑی نے رکھنا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اتنا رش وہاں پر کہ کیسے وہ پہنچے یہاں تک کہ مجھے وہ بار بار امیرال سنت کے اسفار بھی یاد آ رہے تھے کہ جب وہ آپ جاتے تھے اور رش ہوتا تھا تو وہ ہی کہتے ہیں کہ اب مسئلہ آیا کہ آلہ ذرت وہ اسٹیشن سے باہر آئیں گے کیسے اسٹیشن بڑھا ہوا ہے گاڑی کے اندر جگہ نے لوگ شیشے ادھر سے ادھر سے جھپتے ہوئے تو پولیس والے بھی وہاں کے جو انگریس وہ تھے وہ بھی آلہ ذرت کو دیکھ رہے ہیں یہ کون مسلمانوں کا ایسا جو ہے وہ بڑا آگیا ہے کہ جس کے لیے جو ہیں وہ لوگ اتنی تعداد میں اس طرح نکل آئے ہیں اب بارال آلہ ذرت رحمت اللہ جو آپ کی عقیدت مند تھے انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح گیرے میں اللہ کو کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ اپنے گھیرے کے اندر لے کر وہاں سے روانہ ہوئے وہاں سے پھر جس گھر میں رکھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو انہوں نے الگ ہی طرح سے اس کی زبائش کی تھی اس دور کے حساب سے جو وہ زینت اور جو زینت کر سکتے تھے انہوں نے گھر کی سجاوٹ کا کوئی کمی نہ کی یہاں تک کہ جب آلہ ذرت رحمت اللہ اللہ وہاں پہنچے آپ کا روزانہ جو ہے وہ صبح آٹھ سے گیارہ زہر سے اثر اور رات گئے تک روزانہ یہ تقریباً ایک مہینے کا قیام تھا روزانہ آلہ ذرت رحمت اللہ اللہ مہاں پر ملاقاتیں فرماتے تھے یہاں تک کہ اس علاقے کے اندر جنہیں کچھ لڑائی جھگڑے آپس میں ہوتے تھے آلہ ذرت سے فیصلہ کرواتے تھے اور ایک واقعہ جنہیں کہ میں ارز کرتا تھا کہ دو بھائی تھے سگے وہ جب لڑائی اور ان کا آپس میں ماملہ آیا دونوں کی سونی تو آلہ ذرت نے فرمایا ان کو تھوڑا سمجھانے کے بعد آپ پیر بھائی ہو جی پیر بھائی ہیں دونوں مسلمان ہو ہاں مسلمان ہو دونوں قرآن کے مارنے والے ہاں اللہ کو ماننے والے جب تم سب ایک ہو تو ایک دنیاوی وجہ سے تم کیوں آلہ گوئے ہوئے جو پہلے اپنے بھائی سے صلح کرنے کی طرف جائے گا وہ جنت میں جلدی کی طرف جائے گا کہتے ہیں آلہ ذرت کے وہ اسے یہ جملہ نکلنا تھا ایسا ایک برقی ایک کرنٹ ان دونوں کو لگا دونوں نا ایک دوسرے کے پاؤں پکڑنے کے لیے جھپڑے ایک دوسرے کو سینہ لگا لیا رونے لگ گئے یہاں تک کہ ان کی ایسی رقعت بری کیفیت ہوئی کہ در تھا کہ ابھی دونوں گر جائیں گے دونوں کو پکڑ لیا گیا اب یہ آلہ ذرت رحمت اللہ تعالیٰ کا سفر یعنی مختصر سا کس طرح انہوں نے جو ہے نا وہاں پر وہ کیا کتنوں کو داڑیاں رکھوائیں نام رکھے گئے داڑیوں والوں کے تو نمازی اتنے بنے تو یہ ایک الگ موضوع ہے اس پر ایک کتاب بھی لکھی گئی یہ اکرام امام احمد رضا اس کو اگر آپ تفصیلی سفر جبل پور پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب بہت ہی پیاری ہے برحان ہے برحان الحق رحمت اللہ علیہ